زلہ فیصلہ بات سنتی اور کاروباری لحاظ کے ساتھ ساتھ بدماشی میں بھی ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے ماضی میں اس شہر کی بڑے لوگوں نے پنجاب پولیس اور دوسرے تمام قانونی اداروں کو بھی مشکلات میں ڈالے رکھا یہ افراد اتنے باعثر اور طاقتور تھے کہ تمام ادارے ان کے ساملے مکمل بے بس ہو چکے تھے دوستو ان لوگوں نے فیصلہ بات پر راج کیا اور جرائم کی کئی دستانیں چھوڑ گئے ان افراد نے اپنی دشمنیوں میں سینکڑوں افراد قتل کیے بتا خوری کی ٹکیتی چوری کی ورداتوں کے ساتھ ساتھ اغواب رائطاوان جیسے سنگین جرائم میں بھی ملاوث رہے تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ افراد اصل میں کون تھے فیصلہ بات پر کس طرح انہوں نے راج اور بدماشی کی ان کے قتلوں غارت اور دشمنیوں کی مختصر دستان آپ کو سنائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیں ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں آپ تک آصف بات دوستو یہ شخص فیصلہ بات کے نواہی کاؤں سمنہ بات سے تعلق رکھتا تھا آصف بات ابھی چھوٹا ہی تھا کہ سیاسی رنجش کی بنا پر اس کے چچا کو مخالفین کی طرف سے قتل کیا گیا ان کے مخالفین نخائط اثر و رسوح رکھنے والے فیصلہ بات کے راجبوت تھے یہی سے ان لوگوں کی دشمنی کا اصل میں آغاز ہوا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس دشمنی نے اتنا طول پکڑا کہ فیصلہ بات میں کئی قتل ہوتے رہے آصف بات نے کالج کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کیبل نیٹورک اور پراپرٹی کا کام شروع کیا اور کچھ عرصہ بعد ہی اپنے چچا کا بدلہ لیتے ہوئے راجبوت گروپ کے ایک آگبی کو قتل کر دیا اشتہاری ہونے کے بعد اس شخص کو معلوم ہوا کہ اس کے علاقے کا ایم پی اے اس کے چچا کی قتل میں ملاوث تھا اس نے اپنے کچھ دوستوں کے حمرہ اس ایم پی اے پر حملہ کیا جبکہ اس کا ایک گنمن قتل اور ایم پی اے شدید زخمی ہو گیا اس حملے کے بعد اس شخص کے نام کا ڈنکہ پورے فیصلہ بات میں بجنے لگ گیا ایم پی اے کو قتل کرنے کے نتیجے میں اس کے گروپ میں اختلافات بڑھ گئے اور یہ شخص گرفتار ہو گیا جبکہ اس کے ایک قریبی ساتھی کو ایم پی اے کی طرف سے قتل کروا دیا گیا جیل سے رہا ہوتے ہی کچھ مطپر شخصیات نے ایم پی اے گروپ اور آصف بات گروپ کے درمیان رازی نامہ کروا دیا لیکن دوستو راجبوت گروپ جو کہ اس کا مخالف تھا انہوں نے ایک دفعہ اس شخص کے ڈیرے پر حملہ کر دیا اس حملے کے نتیجے میں آصف بات کے ایک اور چچا اور ان کے گنمن سمیت کئی افراد قتل ہوئے جس کے بدلے میں آصف بات نے پولیس کی مدد سے مخالفین کے چار افراد کو پولیس مقابلے میں قتل کروایا سن دوہزار سولہ میں آصف بات کو راجبوت گروپ کے ساتھ رازی نامہ کے لیے بلایا گیا اور وہی پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا چوہدری علیہاس عرف علیہاسہ چونٹیا دوستو یہ شخص فیصلہ بات کا نہایت طاقتور اثر اور زوہ رکھنے والا سیاسی شخص تھا یہ ایک زمین دار کرانا ہے جو کہ گوجرہ کے چک نمبر 364 کے رہائشی تھے دوستو ایک دفعہ مخالفین کی طرف سے علیہاس جٹ کے گھر کو مسمار کر کے ان کے ٹیرے کو آگ لگا دی گئے لیکن پھر بھی یہ شخص موٹ زانہ طور پر بھچ نکلا ایک دفعہ علیہاس جٹ اسلام آباد سے فیصل آباد جہاز پر آ رہے تھے ان کی دشمنوں نے جہاز پر ہی حملہ کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا حملہ تھا جو جہاز پر کیا گیا اور اسی طرح ان کے مخالف وڑائج گروپ نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان کی گاڑی پر بمپ بانگنے کا منصوبہ بنایا لیکن مخالفین کا یہ حملہ بھی ناکام رہا دوستو چوہدری علیہاس جٹ ٹرانسپورٹ کے پیشے سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے سیاستان بھی تھے ان کے ٹیرے پر پنجاب اور پاکستان کے نامار اشتہاری بنا لیتے تھے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی پولیس اور دوسری اداروں کو چوہدری علیہاس جٹ کے ٹیرے پر آنے کی جورت نہیں ہوتی تھی یہ شخص پناہ دینے والے ان اشتہاریوں کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتا تھا دوستو چوہدری علیہاس جٹ بندیشہ اور وڑائج گروپ کی دشمنی چودرہ ہٹ کی وجہ سے ہوئی تھی یہ دشمنی تب شروع ہوئی جب چوہدری علیہاس بندیشہ کے والد کو وڑائج گروپ کی طرف سے قتل کیا گیا بعد ازاں چوہدری علیہاس بندیشہ نے وڑائج گروپ کے سربراہ کو اس کے گھر میں گز کر قتل کیا تھا جس کے نتیجے میں مخالفین نے چوہدری علیہاس کو قتل کرنے کے کئی حقوے استعمال کیے جن میں ہینڈ گرنیڈز، راکٹ لانچر اور جدید تری رائفلز بھی استعمال کی گئی چوہدری علیہاس جٹ جب کئی قتلوں کے بعد عمر قید کاٹ رہے تھے تو بینظیر کی حکومت آتے ہی اس نے تمام قیدیوں کو رکھا کر دیا جس کی بدولت چوہدری علیہاس جٹ کے بینظیر کے ساتھ نہائیت گہرے تعلقات بن گئے کئی قاتلانہ حملوں میں بات جانے والے علیہاس جٹ پندیشہ 2015 کو وفات پا گئے دوستو باجوا گینگ 1998 سے سن 2009 تک پورے زلہ فیصلہ بات سمیت پنجاب بات میں خوف اور دہشت کی علامت بنا رہا اس شخص کا تعلق فیصلہ بات کی تحصیل چک چمرہ سے تھا یہ لوگ بھی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے دوستو حرمی باجوا پر بیس سے زائد قتلوں کے مقدمات درج تھے لیکن یہ ہر دفعہ بری ہو جاتا تھا اس کے علاوہ 1998 سے 2009 تک اس شخص پر قتل اقدام قتل مخالفین کے گروں کو آگ لگانے اغواب رائطاوان اور زمینوں پر قبضے کرنے کے 35 مقدمات درج تھے یہ شخص الیکشن میں حصہ لینے کے بعد اپنی یونین کونسل کا نازم بھی منتخب ہوا ان لوگوں کی دشمنی فقیر حسین گروپ سے اس وقت ہوئی جب ایک پلات پر قبضے کا معاملہ تھا اس تنازہ کے چکر میں مخالفین نے ان کے دو لوگ قتل کیے جبکہ خرمی باجوا نے بھی ایک بہت بڑا گروپ بنا لیا اس کے گروپ کے دو لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے سارپار بھی حکومت پنجاب نے دو لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی دوستو ایک دفعہ خرمی باجوا گروپ نے اپنی مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے گجرہ والا کے قریب ان کے ساتھ افراد قتل کر دیئے جب ان کے مخالف نادر گروپ نے یہ رپورٹ وزیریالہ پنجاب تک پیش کی تو خرمی باجوا گروپ نے دیش میں آ کر ان کے چھے لوگ مزید قتل کیے ان بڑھتے ہوئے قتل کی ورداتوں کی وجہ سے پنجاب پولیس اور حکومت پاکستان نے خرمی باجوا گروپ کی تمام جائدات کے ساتھ ساتھ ان کی ٹرانسپورٹ بھی ضبط کر لی آخر سن 2010 میں خرمی باجوا کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا پولیس نے کئی دفعہ اس شخص کو جلی پولیس مقابلوں میں حلاق کرنے کی کوششیں بھی کی لیکن اعلیٰ عدالتی رکاوٹوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اس شخص نے جیل پر رہتے ہوئے اپنے تمام مقدمات ہتم کرا دیئے سن 2012 میں خرمی باجوا پر ایک شادی کی تقریب میں قتلانہ حملہ کر کے اسے دو ساتھ کو سمیت قتل کر دیا گیا اس شخص کے قتل کے بعد وہ سیاستدان جو اس سے کام لیا کرتے تھے انہوں نے اس سے ایسا مو پھیرا کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی سن 2016 میں خرمی باجوا کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے اس کے بائی نے محالفین کے خالدنا بھی شخص کو قتل کیا اور اس کے چند ماہ بعد ہی ان دونوں حندانوں کی صلح کروا دی گئے نواجہ سیکھ دوستو پنجاب کی دشمنیوں میں سے وہ بڑی دشمنی جس میں سینکڑوں افراد قتل ہوئے تھے اور اس بڑی دشمنی میں تقریباً پچیس گروپوں نے ایک دوسرے کے لوگ قتل کیے سردار محمد نواز باجوا عرف نواجہ سیکھ تحصیل چک جمرہ فیصلہ پاتھ کے رہنے والے تھے یہ لوگ زمیندار تھے اور تقریباً چار مربع ذریعی ارازی کے مالک تھے نواجہ سیکھ پر تقریباً تیس سے زائد قتلوں کے برچے درج تھے جبکہ ان کی گروپ کا نام سیکھ گروپ تھا اس شخص کے قتل کے بعد اس کے گروپ پر علاج سے بیس قتلوں کے مقدمات درج ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ناجائز اسلاح زمینوں پر قبضے اور تشتگردی کے بھی کئی مقدمات درج ہوئے دوستو نواجہ سیکھ نے اپنی زندگی میں کئی پولیس مقابلے بھی کیے تھے جن میں اس کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ تقریباً بارہ گھنٹے تک جاری رہا تھا یہ شخص اپنی زندگی میں تقریباً دو دفعہ پولیس کی حراست سے فرار ہوا ایک دفعہ شیحو پورا جیل کاٹ کر اور دوسری دفعہ ہتھ کڑی لگے ہونے کے باوجود بھی یہ شخص باغنے میں کمیاب ہو گیا کئی قتلوں کے بعد نواجہ سیکھ اور اس کے دو بانیوں کو عدالت کی طرف سے سزائے موت سنا دی گئی لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد ان تینوں کی سزائے موت ماف کر دی گئی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ نواجہ سیکھ نے دشمنی اور لڑائی جگنوں سے توبہ کر دی دوستو سن دوہزار پانچ میں اس شخص کے تمام دشمن گروپوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا فیصلہ بات کے ڈی گراؤنڈ میں نواجہ سیکھ پر قتلانہ حملہ کر کے اسے قتل کر دیا گیا اور قتل کے وقت یہ شخص بلکل حالی ہاتھ تھا کیونکہ اس نے دشمنی اور لڑائی جگنوں سے توبہ کر لی تھی تو دوستو یہ تھے فیصلہ بات کے وہ بااثر افراد جنہوں نے فیصلہ بات پر راج کیا اور پوری بدماشی کے ساتھ زندگی گزاری لیکن ایسے شخص کا آخری انجام دردناک موت اور قتل کے ذریعے ہی ہوتا ہے دوستو ہماری اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ سب کو اور نئی آنے والی جنریشن کو دشمنی، لڑائی جگڑوں اور قتل و غارت جیسے جرائم کے انجام سے آگاہ کرنا ہے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں آپ تک بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ